اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو بزرگو دوستو میرے شیئر مارکٹ کے جو ویڈیوز آپ لوگ سنتے ہوں گے میں اکثر اس میں ایک جملہ بولتا ہوں کہ دنیا میں دو ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی خوشیوں سے جلتے ہیں اور وہ صرف اپنا چاہتے ہیں یعنی جن کو سیلفیج بھی کہہ سکتے ہیں خودغرض اور مفات پرست بھی وہ معنی ترقی کرنا چاہیے میرے پاس میں ہی کار ہونا چاہیے ایڈیوکیٹڈ بننا چاہیے اور باقی لوگوں نے غریبی رہنا چاہیے اب دوسرے کسی کے پاس میں کار آ گئی تو اس انسان کو جلن اور حسد پیدا ہوتی ہے دوسرے کسی انسان کے بچے اگر پڑ رہے ہیں انجینئر ڈاکٹر بن رہے ہیں تو بھی حسد اور جلن پیدا ہوتا ہے اور ایسے جو خبیص لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ آپ کے پیٹ پیچھے آپ کی غیبتیں چغلیاں کرنے کا کام کرتے ہیں وہ آپ کے پیچھے جو ہے کچھ نہیں تھا اس کے پاس میں بہت مستی میں آیا وہ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کو جلن ہوتی ہے آپ سے حسد ہوتا ہے ان کو تو ایک تو یہ ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں اور دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے لیے پسند مومن کی پہچانی ہے کہ مومن جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے یہ ایمان والے کی نشانی ہے تو ہمیشہ میں نے میری مثال دیا ہوں کہ بھائی میں بھی اس کیٹاگری کا انسان ہوں لیکن آج میں آپ کو میری مثال نہیں دوں گا بلکہ میں راسل خیمہ جو گیا تھا یوئے ہی جو میں گیا تھا راسل خیمہ کے اندر ہمارے جو میزبان تھے یعنی جن کے گھر پہ میرا قیام تھا میرے جو شاگرد ہے عبدالقیوم بھائی ان کے والی صاحب آج میں آپ کو ان کے بارے میں بتانے والا ہوں اور یہ اسٹوری پڑے ہی دھیان توجہ کے ساتھ میں آپ سنو اور اس میں کئی سبق آپ کو ملیں گے کئی سبق ان کے جو والی صاحب ہے سمی اللہ بھائی ماشاءاللہ میری تو اچھی دلی محبت ان سے ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے اکدم سیدھے سادھے بھولے بھالے انسان بیچارے وہ آج سے تقریباً اکتالیس سال پہلے جو ہے یوئے ہی گئے ہوئے ہیں جب ان کی عمر تھی صرف انیس سال انیس سال انہوں نے مجھے بتائے کہ بھولے جب میں یہاں پہ آیا نا تو وہ خجوروں کے باغ میں کام کرتے تھے اور جس کا باغ تھا اس نے جب ان کی محنت دیکھا اور جب اس نے دیکھا کہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی جفاکش انسان ہے اور اماندار ہے تو اس نے ان کو اپنے گھر پہ لے کے چلا گیا اس نے کہا کہ تمہاری ضرورت میرے گھر میں ہے کچن کا سامان لے کر آنا ہے مستورات کا کچھ تقاضہ ہے بازار میں سے یعنی اس نے ان کو باغ سے اٹھا کے اپنے گھر پہ لے کے چلا گیا اب جب وہ ان کے گھر پہ کام کرنے لگے تو گھر پہ جو ہے بڑے بڑے وہاں کے جو عمرہ ہے اور وہاں کے بڑے بڑے جو امیر ہے ویسے لوگوں کا آنا جانا ہوتا تھا کیونکہ وہاں تو سات امیر ہے ساتو سلطنتوں کے تو راسل خیمہ کے جو امیر ہے انہوں نے دیکھے کہ ماشاءاللہ یہ جو سمی اللہ بھائی ہے یہ قہوہ جو ہے نا قہوہ جو گھاوہ جی سے کہتے ہیں جو قہوہ ہے وہ بہت ہی زبردست اور لذیذ بناتے ہیں تو انہوں نے کیا کیا انہوں نے جن کے پاس یہ کام کرتے تھے ان سے کہا بھائی ایسا جو انسان ہے ایسے انسان کی تو پارلیمنٹ کے اندر ضرورت ہے تاکہ جتنے بھی ممبران آف پارلیمنٹ ہے یہ ان کو قہوہ پکا کے کھلا سکے پلا سکے ان کی خدمت کر سکے اور آپ دیکھو ایک انسان جس کی شروعات ایک خجور کے باغ سے ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر وہاں کے بادشہ کا عزیز بنا دیا اور ان کا خادم بنا دیا اور ما شاء اللہ اس مقام پہ اور اس مرتبے کے اوپر ان کو پہنچا دیا اب ہمارے سمی اللہ بھائی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں پہنچ گئے ما شاء اللہ تو انہوں نے کیا کیے صرف اپنی ترقی نہیں دیکھے بلکہ جب اللہ نے ان کو وہاں پہ جمع دیا اور وہاں پہ وہ جو ہے اچھے طریقے سے جم گئے تو انہوں نے کیا کیے پھر اپنے سگے بھائیوں کو پھر اپنے خلیرے بھائیوں کو پھر اپنے چچرے بھائیوں کو پھر اپنے فپرے بھائیوں کو پھر اپنے گاؤں والوں کو پھر اپنے دوستوں کو پھر اپنے جان پہچان جس کو بھی ضرورت پڑی ان کو لاکر وہاں پہ وہ بسانے لگے اور جس ایریے میں یہ رہتے ہیں وہاں پہ انہوں نے تقریباً 84 گھروں کو آباد کیا ان کے اکیلے کی برکت سے ان کے اکیلے کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے سمی اللہ بھائی کے جان میں مال میں عزت میں عبروں میں عمروں میں ہر چیز میں برکت عطا فرمائے واقعی میں بھی یعنی ہمارا زمانہ خودغرزی اور مفات پرستی کا ہے ہمارے زمانے میں لوگ دوسرے کو برباد کر کے خوش ہوتے ہیں لوگ دوسرے کو برباد کر کے خوش ہوتے ہیں کسی کی ٹائر میں کا حوال ہے ٹائر پمچر ہوا ٹائر بہت بہت بیٹے بہت شائننگ مار رہے تھے نا گاڑی کے اوپر ایسا ہمارے یہاں پہ خوش ہوتے ہیں لوگ دوسرے کی بربادی دیکھ کر دوسرے کا جو ہے نا نقصان دیکھ کر دوسرے کو جو ہے یہ ایسی صیفت ہے ہمارے یہاں پہ لوگوں کی ایک دوسرے کے رفیق بننے کو تیار نہیں ہے دوسرے کو کیسے نوکری سے نکالوانے کا دوسرے کو کیسے جو ہے مسجدوں سے نکالنے کا سازیشے کیسے کرنے کا ہمارے یہاں پہ تو ایسے خبیص فطرت کے لوگ ہیں لیکن جو ہمارے سمی اللہ بھائی کے اندر جو صفت یعنی دوسرے کو آباد کرنا بہت بڑا کام بہت اونچا کام اور وہ بھی ایک دو نہیں چوری اسی گھر آباد کیے انہوں نے چوری اسی گھر وہ پورے کے پورے ایریے کے اندر چوری اسی مکانات اور صرف آباد ہی نہیں کیے ان لوگوں کی ضروریات ہے ان لوگوں کی جو ہے اب آپ سوچو نا وہاں پہ جو آباد ہوئے لوگ ہیں ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جن کے بچے وہیں پہ پیدا ہوئے وہیں تعلیم حاصل کیا جو وہیں پہ نوکریاں کر رہے ہیں کیونکہ سمی اللہ بھائی کو تقریباً وہاں پہ جو ہے آج اکتالیس سال ہو چکے ہیں تو مجھے جو ہے جب یہ میں نے ان کی جب یہ اسٹوری سنا اور میں نے جب جو ہے ان کی خدمت خلق دیکھا دل کی گہرائیوں سے دعائیں نکلی کیونکہ ایسے فرشتہ صیفت انسان کم ہیں آج کے زمانے میں میں نے جیسے بتائے نا آج تو دوسرے کی بربادی چاہنے والے لوگ ہیں لیکن ایسے لوگوں کو آباد کرنے والے لوگ بہت کم ہیں تو میں نے جب ان کی یہ صیفت سنا اور میں نے جب ان کے بارے میں واقعے میں بھی میرے دل میں تو ان کی عزت ان کی عزمت ان کی محبت بڑھ گئی میں بولا یار واقعے میں یہ تو فرشتہ صیفت انسان ہے یہ دوسروں کا بھلا چاہنے والے بہت سے مسئلے مسائل آتے رہتے ان کے پاس میں واقعے میں بھی انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ابھی میں وہ واقعات نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کو کہ لوگوں کا انہوں نے لاکھوں کا ہونے والا نقصان بچا لیے بہت ساروں کو جیلوں سے بچا لیے جو یعنی جن کی زندگیاں برباد ہو سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا تو محترم دوستو کیا ہوتا ہے نا دیکھو انسان میں نے جیسے بتایا دو ٹائپ کے اب آپ کو تیہ کرنا ہے آپ کو کیسا انسان بننا ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا مومن وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے دوسروں کا بھلا چاہنے والا دوسروں کی ترقی کا ذریعہ بننے والا ایسے بناوں اپنے آپ کو مزا آئے گا آپ کو زندگی جینے کا مزا آئے گا میں نے جیسے ہمارے سمیلاللہ بھائی کو بھی دیکھا ایک دم بنداز جیتے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کے گیلری میں وہ پارکنگ میں جو ہے دو دو آلی شان گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے ماشاءاللہ بچے بھی جو ہے اچھی طرح سے ان کے سیٹل ہے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے ان کا وہاں پہ UAE میں اتنا بڑا مکان ہے جیسے ہمارے گاؤں کھیڑوں کے اندر بڑے بڑے پٹانگن ہوتے ہیں جو ہے جو ہے نا اتنے بڑے بڑے میدان ہے ماشاءاللہ اللہ نے اتنا جو ہے ان کو سکون کی زندگی کیوں دیا کیونکہ دوسروں کے لئے خیر کا ذریعہ بنیں اور ایسے جو لوگ رہتے نا دوسروں کے لئے شرکہ دوسروں کی ٹانگ کھچنے والے جلنے والے حسد کرنے والے ایک تو ان کے صورتوں پہ رونق نہیں رہتی اور ہمیشہ ٹینشن میں آپ کو ملیں گے اور ہمیشہ جو ہے فکروں میں ملیں گے ایسا مت کرو یار ایسا ایسا دیکھو اس میں کیا ہے تمہاری زندگی برباد ہونے والی ہے تو اس کے لئے دوسروں کے لئے خیر کا ذریعہ بنو خیر کا تو اللہ تمہارے لئے ساتھ میں خیر کا معاملہ کریں گے تو میں جب سے یو اے ای سے آیا ہوں میں نے کہا نا بہت سارے ٹاپک میرے پینڈنگ ہیں تو میں ایسے ہی جیسے جیسے وقت ملتا رہے گا آپ کو اور بھی سناتے رہوں گا وہاں پہ مجھے کیسے کیسے تجربات حاصل ہوئے جیسے ہمارے سمی اللہ بھائی کا تجربہ کہ اکیلے گئے تو پورے انہوں نے جو ہے رشتہ داروں کی پوری کایا پلٹ دی اور سب کو لی جا کے وہاں پہ آباد کر دی اللہ تعالی ہمارے سمی اللہ بھائی کو جزائے خیر عطا فرمائیں ان کی عمر میں برکت عطا فرمائیں اور ہر شر سے ضرر سے بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائیں اور اللہ تعالی جو ہے ان کی تمام جو جائز تمنائیں ہیں مطلب ان کی جو تمنائیں ہیں ان کے بچے جو ہے اچھے سیٹل ہو جائے اور ان کے بچوں کی لائف بن جائے اللہ یہ ساری تمناوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیں آمین سم آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمی اللہ وبرکاتہ